الف اللہ چمیتی بھوکی مرشد من میرے وچھ لائی ہوں 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 ناظرین آج ہمارے سٹوڈیو میں بقالت کی دنیا کا بہت بڑا نام سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان جناب محترم سید باکر علی نقوی صاحب میں بہت خوش ہوں کہ آج انہوں نے اپنے مصروف ترین اپنے سکیجول میں سے تھوڑا سا ٹائم اس چینل کے لئے نکال لائے اور سر کی ایک بہت بڑی خوبی ہے ماشاءاللہ اللہ نے آواز بھی بڑی خوبصورت دی ہے اور یہ کبھی کبھی گنگناتے بھی ہیں بہت اچھا بہت اچھی شاعری کرتے ہیں بس جتنے بھی لیٹریری سلائٹیں ہیں وہ سر کے اندر ہیں تو بڑے دنوں سے سر سے بات ہو رہی تھی اور میری خواہش تھی کہ وہ اس چینل پر تشریف نائے اور آکے آپ سے یہ جو آپ کا وہ اپنا خوبصورت جو فن ہے وکیل کے ساتھ ساتھ وہ آپ سب سے شیئر کریں اسلام علیکم سر علیکم اسلام اچھا سر ماشاءاللہ آپ نے انگلیش کیا اس میں گولڈ میڈلیسٹ ہیں آپ آپ نے ایلیل بی میں بھی گولڈ میڈلیسٹ ہیں پھر آپ نے سر ہاورڈ یونیورسٹی سے پڑھا تو ماشاءاللہ اتنا زیادہ پڑھنے کے بعد پھر پریکٹس آپ نے پاکستان میں ہمیشہ کی میرا بطن ہے یہ سوچ چھوچ نہیں تھی کہ لوگ اکثر ذرا سا کیا پڑھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں چلے جی اب باہر چلا جائے یہ میرا بطن ہے میں یہیں مر رہا ہے میرے ابا اور جات کی کبریں ہی در ہیں اللہ اسلام مدرکے سر آپ کو ہم آپ کی اچھی صحت اور لمبی زندگی یہ دعا گو ہیں اچھا سر ماشاءاللہ آپ کی بڑی خوبصت آواز ہے بہت پیارا آپ گاتے ہیں اور یہ تو میں ہستہ ہستہ خیت پوچھوں گی کہ ناظرین میں یہ تھوڑا سا بتاؤں کہ موسیقی کے بارے میں ماشاءاللہ سر کو بڑا علم ہے آپ دیکھیں کہ ہم لوگ تو ظاہر ہے کہ ہمارا یہ فیلڈ بھی نہیں ہے ہم نے تو یہ جسٹ فور فن ہم نے یہ سٹارٹ کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مکلا کے جو ایک ہیڈن کوالیٹیز ہیں وہ بھی تھوڑی سی سامنے آئیں وہ میں آجتا ہے سر سے پوچھوں گی کہ آپ دیکھیں کہ راغوں کی کتنی قسمیں ہیں پھر کتنے موسیق ڈائریکٹرز تھے پھر کتنے رائٹرز تھے اور کیسے کیسے انہوں نے سب کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے گایا ہے اور یہاں پہ بھی آس سنائیں گے اچھا سر فرسٹ و فال تو آپ جب پروگرم کا ہم آغاز کرتے ہیں بغیر کسی تحمید باندیں انشاءاللہ پھر باقی ساری باتیں بھی ہم کریں گے اللہ کے باقی نام سے اور سر آپ نے سلطان باہو سرکار صاحب ان کا سر آپ نے کلام بڑا پیارا گایا تھا تھوڑا سا بھو پلیز ارشاد فرمائیں بسم اللہ مرشد من میرے وچھ لائی ہوں نفی اس بات دا پانی ملسی ہر رگے ہر جائے ہوں اندر بوٹی مشک مچایا اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلانتے آئی ہوں جیوے مرشد کامل باہو سبحان اللہ جیوے مرشد کامل باہو 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 وہ ایڈوکیٹ جنرل تھے پنجاب کے اور ان سے بڑے تھے خاجہ آسی جو پریس ٹرس کے چیئرمن تھے اور سب سے بڑے تھے خاجہ خرشید اور یہ خاجہ فیروز دین بہت بڑے وقیل تھے ان کے بچے ہیں اچھا اچھا ماشاءاللہ اور خاجہ خرشید انگار نے تو پھر تھوڑا ہٹکے کیا وہ میزک داریکٹر تھے بہت بڑے ان کے لئے تو سر یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ ماشیس کی تینیاں لے کے ماشیس کی دبی پر موزک بنا لیا کرتے تھے کیسے وہ کوئل کا موزک دیکھیں کون بھور سکتا ہے کوئل ریم جن پڑے گونگٹ اس کے بعد ہیر رانجا تیرہ میرا لیٹ لیجنڈ ہیں کلاسی کے لئے گونگٹ گونگٹ وہ راہوں پر ٹھاری ہیں اچھیکلی 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 دوسری گازتوں جیسے مٹیاں نازک نازک جٹیاں غلام فریدہ دلو تھے دیئے جتھے اگلا قدر بھی جانے مچروی دے راندیاں نازک نازک جٹیاں بہت خوبصور اچھیاں لمیاہ لالخجورات پت جنادے ساوے غلام فریدہ دل اتھے دیئے جتھے اگلا قدر بچھا ریاں موسیقی کی کتمیں کتنی کتنی ہیں جیسے آپ نے ابھی بتایا تھا ایک خیال ہے دادرا ہے درباری ہے موسیقی ایک خیال ہے اس کے بعد بتا دیتا ہوں تھونری ہے دادرا ہے کافی ہے کافی ہے غزل ہے گیت ہے قوالی ہے یہ امیر خسرو کا نام لیے بغیر امیر خسرو انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ قوالی کا آغاز کیا یہ موجد ہیں اس کے اور ساتھ ساتھ امیر خسرو نے ستارٹ ہمارا بہت بڑا انسٹرومنٹ ہے امیر خسرو صاحب نے اس کو ایجاد کیا تھا وہ ان کے موجد ہیں ستارٹ کے اور تبل پہلے تبل ہوتا تھا تو اس کو توڑ کے تبلہ بنا دیا وہ اس کو جوڑی کہتے ہیں تو ہمارا اسی سے سارا موجک چلتا ہے تو امیر خسرو کو یہ کہا جائے کہ وہ اس کے انویٹر تھے یا اس کا فاؤنڈر میمبر تھے موسیقی کے برسگیر پاکو ہیند کہنے تو یہ کم نہیں ہوتا وہ ان کے حضرت نظام الدین اولیاء ان کے مرشت تھے نظام الدین اولیاء ان کے مرشت تھے اور ان کے بڑے بہت حقیقت تھے اولیاء کی مرشت تھے خاجہ مہینو دین چشتی اجمینی تو اول کے لیے ان کا بڑا جیسے ہمیر خسرو صاحب کا یہ بہت لوگوں نے یہ کہایا ہے چھاپتی لگ سب چھین کی موسیقی نینا میلائی موسیقی نینا میلائی جو قوالی میں موڈا علی کے مطالب ہوتا ہے خسرو نظام کے بل پر جائے موہ سخاغن کی موسیقی نینا میلائی کیا بات اچھا سار اب ہمیں آپ تھوڑا سا کچھ سنائیے آپ ابھی تھوڑا سا حیدر علی آتیر صاحب کا اپنے کلام سنایا تھا ایک بڑا خوبصورت یہ آرزو تھی تجھے گل کے رو برو کرتے یہ آرزو یہ آمانہ علیہ السلام سرکار میں گیا ہے سبحان اللہ موسیقی واہ موسیقی واہ موسیقی 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 تا لئی آتش نا پوٹ آن میں بردشتا تا لئی آتش برس آن جو باراں کی آرزو کرتے سبحان اللہ کیسا خیال ہے دیکھیں کیا بات ہے اور کہاں سے کہاں تک پہنچائی یہ سر اساتذہ کا کلام تو پھر ایسا ہی ہے مومن خواہ مومن ان کا کلام بھی آپ نے بڑا پیارا سنایا تھا کیونکہ آج ہم نے آپ سے اساتذہ کا کلام سننا ہے کیونکہ آج تک ہمارے اس پروگرام میں بھئی میں بہت یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ اتنا میوزک کو سمجھنے والے وکیل صاحب یہ پہلی دفعہ سرائے میں جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹے اور میوزک کو اس لیول تک سمجھتے ہیں پویچری کو اتنا زیادہ سمجھ کے گاتے ہیں سر مومن خواہ مومن صاحب کو تھوڑا سا گئی جو سر چھوڑا سا گئی با 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 کچھ اپنا ٹھکانا کر لے ہم تو کل خواب ادم میں شب حجرا ہوں گے نا ہو گندا حسرتیں پیٹتی جائیں گی میری ناش کے ساتھ حسرتیں پیٹتی جائیں گی میری لاش کے ساتھ ہاتھ ملتے ہوئے آگے میرے ارمان ہوں گے نا ہو گندا واہ 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 مکتا ہے عمر تو ساری کٹی اشک بطا میں مومن عمر تو ساری کٹی اشک بطا میں مومن آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے نا ہو کندا کیا بات ہے سار کیا بات ہے زبردر زبردر سار تھوڑی دن پہلے بات ہوئی تھی تو تھوڑا راگ کے بارے میں بھی آپ بتا رہے تھے جیسے راگ مالکوس ہے یہ راگ کمگو کی قسم ہے نا اور اس کے علاوہ راگ جیجا بنتی ہے راگ ملہار ہے ملہار ہے دیپک ہے یہ جو بارش ہوتی ہے پھر اس میں راگ ملہار درباری ہے درباری میں تھوڑا سا رکھوں گا کیونکہ اس میں جو یہ گھرانہ ہے گوالیار کا غلامت صاحب خان چھگن خان صاحب ملہمت صاحب خان چھگن ان کے واند بائی لال ان کی درباری بڑی مشہور ہے اور بیسے درباری میں تو بی بی پلوسکار انڈیا کے اور ساتھ اساق کریم خان یہ ان کا مقابلہ ہے فلم تھی ہندوستان کی بیجو باورہ اس کے اندر اکبر کے دربار میں مقابلہ ہے ان کے نور اتر میں تھے نا بیجو باورہ صاحب نہیں تانسین تانسین کا مقابلہ ہے بیجنات سے انہوں نے کرایا ہے تو فلم کے اندر بیجنات اس کا نام تھا بیجو باورہ یہ فلم بن گئی تو اس طرح وہ مقابلہ مقابلہ درباری کے اندر ہے اسی طرح اپنا بڑے غلام علی خان صاحب کا دیکھیں کہ درباری جو ہے انہوں نے دو تانے سر بڑے غلام علی خان صاحب ان کا تعلق بھی قصور سے تھا اور میڈم نور جہاں کے استاد بھی تھے وہ آپ دیکھیں نا کہ وہ ان کا علاق جو ہے سر مغلے آسم نے ان کا علاق انہوں نے پیش کیا ہے اس نے بیک گراؤنڈ آواز ہے بڑے غلام علی خان صاحب وہ مدوبالہ لیٹی ہوتی اور خشدہ سلیم گلیب کمار ادھر آتے ہیں تو وہ پیچھے سے جو آواز ہیں وہ بڑے غلام علی خان صاحب کی کمال اور سر کہتے ہیں کہ ہم نے تانسین کو تو نہیں سنا لیکن آپ مجھے ایک منہ سے رکھیں بڑے غلام علی خان صاحب ان کا موسیقی میں جو مقام ہے میں ہم نے تو تانسین کو سنا نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر ہم میں کیا پتہ کہ تانسین ہوں گے ہیں بڑے مسلیلے تھے سر کچھ تھا لیکن جتنے سوریلے بڑے غلام علی خان ہیں ان سے ایسا سریلا کوئی نہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ایک خاتون کی بھی ہے یعنی ان کی خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں ان کی وفات کے بعد وہ ہیں ملکہ موسیقی روشکنارہ بیگا علم وائز علم کے حوالے سے موسیقی کے علم کے حوالے سے ان کے پاس ایک ٹائٹل ہے ہندوستان کا سرسواتی دیوی کا سرسواتی دیوی جو ہے وہ ہندووں کی دیوی ہے فنون نے رتیف آگیا تو انڈیا میں جب گایا انہوں نے ان کو ملکہ موسیقی روشنارہ بیگا ملکہ موسیقی لالے موسیقی تو انہیں سرسواتی دیوی کا خطاب دیا گیا تھا اس سے بڑا خطاب کوئی نہیں لیکن بڑے غلام علی خان ہیں ان کو مقابلہ نہیں کیا جاتا وہ ہی مقابلہ اچھا سر ویسے رفی صاحب بھی آپ دیکھیں نا کہ وہ بھی رفی صاحب بھی بڑا خطاب جاتے تھے ایک باز ہے نتھنی کی گائی تھی ایک رگی کی گائی تھی یہاں سے اٹھتی ہے آواز وہ تھا رفی محمد رفی صاحب کمال ہے رفی صاحب بھی تمہاری ذلف کے سائے میں شام کرلوں گا سفر کمر کا پل میں تمام کرلوں گا تمہاری ذلف کے سائے میں شام کرلوں گا نظر ملائے تو پوچھوں گا عشق کا انجام نظر ملائے تو پوچھوں گا عشق کا انجام نظر جھکائے تو خالی سلام کرلوں گا تمہاری ذلف کے سائے میں شام کرلوں گا جہاں دل پہ حکومت تمہیں مبارک ہو جہاں دل پہ حکومت تمہیں مبارک ہو رہی شکست وہ میں اپنے نام کرلوں گا تمہاری ذلف کے کیا بات بہت خوبصورت نظر جھکائی تو خالی یعنی پیش نہیں پڑھوں گا سلام کر کے چلا جاؤں عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینا خوابوش اے دل بھری محفیل میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینا اس میں کوئی شکن نہیں آپ کسی فیڈل میں چلیں عدب ضرور ہے بلکل بلکل اچھا سر یہ گھرانے آپ نے مجھے بتایا تھی ایک گوالیار گھرانا ہے ایک شام چوراسی گھرانا ہے ایک پٹیالہ گھرانا ہے تو یہ کون کون سے بھلا یہ کس کس گھرانے سے کیا کیا تعلق ان کا یہ اساد غلام اثر میں چلانا ہے ان کے والد اپنا بایدال ان کے بیٹے قادر شاگن یہ گوالیار گھرانا ہے اچھا یہ گوالیار گھرانا اور ساتھ اس کے پٹیالے والے پٹیالہ گھرانا جو ہیں اس میں اساد ماند علی خان اساد فتیلی خان اساد ماند علی خان اور اس کے بعد ان کا چھوٹا بھائی اساد ماند علی خان وہ بہت چھوٹا ہے اچھا 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 وہ وہ ہے پٹیالہ اور شام چوراسی کے کون کون شام چوراسی کے نزاکت علی خان سلامت علی خان اچھا یہ شام چوراسی میرے حال پاکستان میں جو بہت زیادہ جنہوں نے موسیقی کی دنیا میں ایک واقعہ بہت ابھی تک آگے لے کے وہ چل رہے ہیں اور ان کے نسل در نسل ان کا جو فن ہے وہ منتقی پوٹا ہے اس میں شیک کوئی ہے بڑے زبردست شاعر ہمارے ان کا تو پھر تو اپنے شخصیت میں وہ ایک انجون ہے اور انہوں نے عوام کے لئے بڑا کچھ لکھا بہت کچھ لکھا انکلابلی شاعری بھی بڑی کی بڑا کچھ لکھا اب ان کی ایک پنجابی کی ہے وہ پہلے تو نہیں گئی میں کوشش کروں بہا 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 میری آنے ملتا تیری دولتا نے میرا نیب تے آلی جاہیں تو پھر بندہ کیا کہتے ہیں اے سل آرے تے ٹور کے پچھے آئی کی اے سل نہیں مانے تے بیٹیاں نہیں کہ تے داؤں ضدکار سرکار دیئے کہ تے داندلی مال پٹوار دیئے اے میں ہڈ ڈانچ کل پہ جان میری جو فاہیچ خونج کرلاں دیئے پھر آگے میری آنے تے تیری میں من سو تیری جی خونج گل موڑاں منا لڑنے مہلااں تے مادیاں دیئے مینجو عن دین نکھ کر مانگناں منشاہین چائے دی رب سچے طاہ دین نکھ کر مانگناں جے لوڑ جے مانگ موسیقی ہاں نہیں ماشاءاللہ یہ باقی ہے پہلی دفعہ یہ گایا گیا سر نے یہاں پہ گایا پنجابی میں تو لیکن وہ بندہ پھر بتاتا ہے کہ میں یہاں آیا تو کیا کیا لیکن سر یہ بات ہے نا کہ آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے اکل فکر دے کے انسان کو اس کو اس کی مرضی کا مالک بنا دیا اور پھر کہا ہے کہ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم رائٹ سائیڈ پہ جاؤ یا تم رون سائیڈ پہ جاؤ دونوں راستے دے دیا اور انہیں اکل فکر سے نواز دیا جب جانبروں کو تو وہ اس لیور کیا کریں سب سے سب سے بڑا راستہ ہے جب جو پروردگار کو بھی بڑا پسند ہے سب سے زیادہ پسند ہے کہ جو مرضی کرو اس کی جو ہے نا تخلیق جو ہے انسان جو ہے ان سے پیار کرو ان سے پیار کرو بلکل 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 محبت اولویز بلکل اچھا ساہر مدھیانی صاحب بہت اچھے شاعر میں پل دو پل کا شاعر ہوں پل دو پل میری کہانی اور کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے بڑی خوبصوری شاعر وہ بھی وہ بھی عوام الناس کے شاعر تھے وہ بھی عوام الناس کے شاعر تھے اور ان کی شاعری کو بہت گایا گیا بہت فلموں میں بڑے شامل کیا گیا ایک ان کا گیت ہے لتا کے ساتھ لتا منگیشر کے ساتھ وہ میں کوشش کروں گا ہاں جی پلیز تھوڑا سا سنائیے ہمیں یہ دل تم بین کہیں لگتا نہیں ہم کیا کرے تمہیں کہہ دو اب اے جانے وفا ہم کیا کرے جی دل تم بین کہیں لگتا نہیں ہم کیا کرے محبت کر تو لے لیکن محبت راس آئے بھی محبت کر تو لے لیکن محبت راس آئے بھی دنوں کو بوجھ لگتے ہیں کبھی زلفوں کے سائے بھی ہمیں تم بین کوئی ججتا نہیں ہم کیا کرے کیا بات تمہیں کہہ دو اچھا ساتھ ساہل لدیوانی صاحب کا ذکر ہو اور امریتا پریتم کا ذکر نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا امریتا پریتم میں بڑا خوبصور دیکھا جاتا آجاتاں وارشان روکے تھے کبران لیچو بول آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا رکھتا ہے وہ بھی اب آپ دیکھیں تھوڑا سا چلیں تھوڑا سا یہ بھی جاتے جاتے ہم پھر پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا سنایے پریز امریتا پریتا اچھا اچھا چھلے سنا آجاتا تھوڑا سا آج آخہ وارش شانوں کہ تو کبرہ ویچو بول تے آج کتابے عشق دار کوئی اگلا ور کا پھول ایک روئی ستی پن جاب دے تو لکھ لکھ مارے وین آج لکھاتیاں رو دیاں تنوارس شانوں کہن اٹھ درد مدہ دیا درد دیا اٹھ تک اپڑا پن جاب آج بیلے لاشاں ڈٹھیں تے لہو نل پری چنا آج سب بھئی کیدو بڑ گئے اوہ حسن شک دے چور عشق دار آپ نے مجھے یہ بڑی ویسے میرے لیے بڑی ویورز یہ عجیب سی بات ہے کہ یہ جو ایک تارہ ہے یہ جو میوزک ہے یہ ہمارے ایک وکیل صاحب نے جات کی ہے رضا قاظم صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہمارے بڑے محترم اور ہمارے دادا استادوں میں ہے وہ رضا قاظم صاحب سید رضا قاظم صاحب وہ انسیہ سے بھی بابستہ ہیں تو اس لیے سر انسیہ سے بہت بڑے وکیل ہیں بہت بڑے وکیل ہیں جب نہیں تعریف کی جائے وہ کم ہے وہ تخلیقی آدمی ہیں اور عدالت میں بھی وہ تخلیقی کیا کرتے تھے بہت بڑے آدمی ہیں مجھ میں میرے پاس یہ لفاظی نہیں ہے کہ ان کی صفتہ سانہ کر وہ ادھر بیٹھ کے وہ خود میں آجا جلے سر آخر میں ہم تھوڑا سا ظاہر ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک بہت اچھے پریکٹیسنگ لوئر سر ماشاءاللہ فوجداری کی بہت اچھے وکیل ہیں اور بہت اچھے بہت شفیق باپ بھی ہیں اور ایک وفادار خامد بھی ہیں اور ماشاءاللہ سر کی گولڈن جبلی ہوئی ہے اور بڑی اچھے تریکے سے فیملی کو اور ماشاءاللہ سر نے اپنے بچوں کو چار بچے ہیں سر کے دو بیٹے دو بیٹیاں ان کو بڑی ہائر ڈگریز جو ہے وہ دلوائی ہیں اور انہیں پڑھایا ہے یعنی اللہ کا فرمان ہے کہ باپ جو بچوں کو دیتا ہے وہ تربیت جو ہے وہ سب سے بہتر ہے تعلیم تربیت سر نے دیا سر بچوں کے بارے لوگ بتائیے گا بیٹیاں دونوں وکیل ہیں بیٹے دونوں وکیل ہیں تو پہلے اپنی گھر والی بیگم صاحبہ کا ذکر کرتا ہے سہیدہ ن باکر اچھا وہ میری چھوٹی بیٹی مجھے بڑی پیاری ہے آپ انہیں پیار سے چڑیا کہتے ہیں چڑیا سے آپ نے بنا ہے سپیرو آپ نے بنا بتایا تھا سپیرو کہتے ہیں اچھا اس کی یاگے دو بیٹیاں ہیں اچھا ہبا حسین وہ ماشاءاللہ بڑی ہوگے اور چھوٹی والی جو ہے سکینہ موسیل موسیل میرا دماد ہے میرا بڑا دماد اور چھوٹا دماد جو ہے یہ آپ اس میں سکے بائی ہیں سہید یاسر عباس اور سہید موسن عباس اور ماشاءاللہ بیٹے میرے ایک تو جج ہے علی اشتر نقوی سید علی اشتر نقوی میرا بڑا بیٹا ہے سیشن جج میں سیشن جج ہے اے ایس جج ہے اے ایس جج اس جج نہیں ابھی ہوگا اس کا نام آگیا اچھا نام آگیا اچھا تو ایک بیٹا ماشاءاللہ بیریسٹر بھی تو ہے وہ جو ہے وہ کارپورٹ لاو کا کام کرتا ہے نائس وہ ادھر لاہور میں کتا ہے ماشاءاللہ بچے اور میرے پوتے ہیں پوتے جو ہیں علی اشتر سے ایلی اشتر کے بیٹے ہیں دو ایک پوتا میرا ہے اس کا بڑا پوتا جو ہے اس کا نام ہے سید عمار نقوی بہت چیز اور بڑا خوبصورت ہے مجھے بڑا پیانے ہیں مجھے بہت جارہا پیانے ہیں اللہ تعالی یہ باغ پر بار اور دوسرا جو میرا دوست منہ ہو گا ہے آج کل امیشہ رہے گا ہوں اس کا نام ہے سید عرم عباس عرم نقوی میں اسے پر اسٹر پر مانا جاتا ہوں مجھے بڑا پیانے ہیں مجھے بڑا پیانے ہیں اس کا نام ہے لے گلوں میں رن ہوں یہ میں آپ نے اللہ پہ لے گیا ہاں جی 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 بہت بہت خوبصورت ہے یہ فیس صاحب کھائی ہے فیس صاحب کھائی ہے میں مکتب بیان کروں گا ہاں فیس مقام فیس مقام فیس کوئی راہ میں جچا ہی نہیں مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو کیا رسینک نے تو سویدار چلے 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 بے آکے گلشن کا کاروہ بہت اچھا بہت شکریہ سر اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی سیت اور لمبی زندگی دے اور آپ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رہیں اور سر آپ نے یہ نہیں بتایا کہ دو بیٹیاں وہ ہیں اور تیسری بیٹی یہ بیٹی ہوئی آپ ہیں بیٹی میں نے کبھی ان کیار کیا کیونکہ ماشاءاللہ سب کو بتاتے ہیں یہ میری تیسری بیٹی ہے میں تیبی کے سامنے بیٹھ کے اقرار کر رہا ہوں کہ آپ میری بڑی بیٹی ہیں اور بتائیں اللہ سلامت رکھے اور میری تین بیٹی ہو گئی نا بڑی سر بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمیشہ ہم کے سلامت رکھے ناظرین ہمارا یہ خوبصورت پروگرام اور بڑا نگمغاتی پروگرام اور بہت ہی پیارا پروگرام جناب محترم سید باکر علی نقوی ایڈوکیٹ سپریم کورپ پاکستان ان کے ساتھ تھا آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور جاتے جاتے ایک چھوچی سی بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ انسان دو چہرے کبھی نہیں بھولتا ایک چہرہ وہ جو مشکل میں اس کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے اور دوسرا چہرہ وہ جو مشکل میں اس کا ساتھ دیتا ہے تو آپ دوسرا چہرہ بنیے جو مشکل میں ساتھ دیتا ہے مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا چہرہ نہ بنیے کیونکہ یادیں بھی مٹھی یادیں ہونے چاہیے بٹر یادیں نہیں ہونے چاہیے تو آپ اپنا خیار رکھئے اپنے دوستوں کا اپنے ارگرد رہنے والے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے انسانوں سے اس کی اول کریچر سے پیار کیجئے اللہ بہت پیار کرتا ہے اس انسان سے جو اس کی انسانوں سے پیار کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی جناب آج کا ہمارا یہ پروگرام خوبصورت پروگرام ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر کبھی کسی لرنر کانسل میل فی میل کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے جب تک کی اجازت دیجئے اللہ حافظ پھی ہمانے لگا اچھا تو یہ ویورز یہ دیکھیں یہ سر کی وہ پک ہے جب انہوں نے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بنے تھے کیونکہ یہ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اچھا تو بارحال یہ ہے کہ یہ تصویر آپ نے دیکھنی ہے ضرور ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ ہمارے محترم سر کی ان کی خواہش تھی کہ تصویر آپ کو دکھائی جائے تو آپ ضرور دیکھیں گے سر بارحال ہمارے لیے آج بھی آپ ماشاءاللہ بہت ہمارے لیے لرنر کانسل بھی ہیں اور ہمارے لیے سایہ رحمت ہیں شفقت ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے Thank you very much